محسن احمد کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر قیامت واقع ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اگر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے اسے لگا سکتے ہو تو لگا دو پیارے بھائیو ہم قیامت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یقین ہو چکا ہے کہ اب ہم موت کے موہ میں چانے والے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اسے یہ سمجھ کر نہ پھیکیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی بلکہ کیا کریں اسے لگا دیں کیوں کیونکہ یہ خیر کا کام ہے یہاں ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ پریشانی کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو خیر کا کام کرنے سے مت رکو دنیا اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہو پھر بھی خیر کا کام کرتے رہو چاہے لوگ آپ کی باتوں پر دھیان دیں یا نہ دیں صدھار کا کام کرتے رہو شیطان کو دیکھیں کہ وہ باطل کو پھیلانے میں کتنا چست واقعہ ہوا ہے شیطان کے چیلوں کو دیکھیں کہ دن رات باطل کے پرچار میں لگے ہوئے ہیں مسجدِ ذرار بناتے ہیں اور غرقت کا درخت لگاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس تو حق ہے اگر ہم خیر کو نہیں پھیلائیں گے تو کون پھیلائے گا ابھی تو حالات بھی بہت نارمل ہیں قیامت کی حولناکی کے حالات بھی پیدا نہیں ہوئے ہمیشہ ہمیں پوزیٹیو سوچ کا حامل ہونا ہے زندگی کے آخری لمحہ تک خیر کا کام کرنا ہے اگر آپ راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر سکتے ہیں تو کر دیں ایک پودا لگا سکتے ہیں تو لگا دیں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں تو کر لیں جو نیکی کر سکتے ہو کر لیں زندگی میں نا امید نہ ہو زندگی کی آخری سانس تک پر امید رہیں نیک فال لیں لوگوں کی لاپرواہی کو دیکھ کر خیر سے ہرگز نہ رکھیں خیر کا کام کرتے رہیں اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیں پودے لگاتے رہیں نتیجہ کے لئے فکر مند نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلِلَّهُمَا عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ